مریا صاحب یہ پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کی خواہش ہے کہ یکم جون سے سکول کھول دیا جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار ماہ سے سکول بند ہونا اور قرائے کی عمارتوں میں سکول واقعے ہیں وہ ان کو رنٹ پے کرنا ہے لیابلیٹیز پے کرنی ہے یعنی وہی مسئلہ جو تاجروں کا ہے وہی تقریبا سکول والوں کا بھی ہے تو آپ کی اس پر رائے کیا ہے کھول دینے چاہیے سکول تاکہ پندرہ لاکھ اسادلہ ان کا معاشی قتل روکا جا سکے دیکھیں تعلیم ایک واحد شعبہ ہے پوری پاکستوے پاکستان کے اندر جس کے اندر ڈھائی مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ان ڈھائی مہینے کی چھٹیاں کے اندر سکول جو ہیں بلکہ ویران اور بنجر ہو جاتے ہیں کوئی وہاں آدم اور آدمزاد نظر نہیں آتا میں چینل پریکٹس بتا رہا ہوں میں نے پانچ سار یونیورسٹری میں پڑھایا بھی ہے اور میں نے سکولوں کو جانتا بھی ہوں وہ پورے پنڈیمٹ نہیں ہوتا لیکن آپ نے ایک اریجمنٹ کی ہوتی ہے اس ڈھائی مہینے کے اندر آپ لوگوں کی فیصے بھی لیتے ہیں اگر آپ کو فیصے کا معاملہ ہو تو رائط بھی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کر دو دو بات میں کر دینا اس طرح دے دینا آپ نے ایک اریجمنٹ کیا ہوتا ہے اسی اریجمنٹ کے اندر آپ سکول میں ٹیچروں کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں بہت سارے ٹیچروں کو جنہوں نے انہیں خاص طور پر ریلی ویڈ پر رکھا تو ان کو فارق بھی کر دیتے ہیں بعض بھی لگاتے ہیں سکول کا یہ ڈائی لاک ماندگی نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ آن لائن سرسز کے ہیں کتنے سکول ہیں کہ جس وقت آن لائن سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور کتنے ہیں اس کے سکول ہیں یہ میرا مالیہ بھی پچھلے دنوں آیا ہوا تھا اس کے آپ میں موبائل تھا کہتا ہے میرے موبائل میں میسج آیا آن لائن سرسز کا میں تو موبائل نہیں خرید کرنے کابل نہیں ہوں آپ کے ہاں ایلیڈ سکول جو ہیں وہ چند ہیں اچھا ان سرسز سکولوں کی بنیاد کہ وہ ایلیڈ سکول جو ہیں وہ کہیں پر بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے مسئلہ ذرا جائے کہ پنڈیمک کے اندر سب سے ونرے پر جو ہے وہ بچہ ہے سو آپ آپ جو بتائیے کہ جس بچے کو آپ سکول کی لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے جس بچے کو آپ مکمل طور پر اس سطح پر نہیں لے کے آ سکتے کہ وہ روز صورتحال بنتی ہے جن رینٹ انڈ بیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں ان رینٹ انڈ بیلڈنگ کی بابلہ یہ ہے کہ ایک ایک کمرے کمزے 45 بچے گھوسے ہوتے ہیں یا تو آپ کو تتجیر دیں کہ کن سکولوں کو کھولا جائے کن کو نہ کھولا جائے یہ بہت سارا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکھیلہ سکول تو نہیں ہے پورے پاکستان میں رکشے والے کا رکشہ رکا ہوا ہے چنچی والے کی چنچی رکی ہوئی ہے گاڑی والے کی گاڑی رکی ہوئی ہے اب میں مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو ایک ویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تاجر ہیں یا باقی چیز ان کا تو ان کا تو معاملہ ہے ان کی ایک بلیک میلنگ صورتحال بنی ہوئی ہے وہ لوگ کیا کرے جن کی کوئی زبان نہیں ہے وہ ریڈی والا کیا کرے وہ چھوٹا چھوٹا خانچہ فرج کا کرے جو گلی میں جاتا ہے پیچتا ہے جس کا رزق اس سے وہ بستا ہے مطلب دارے جائے کہ چونکہ یو آر ایک گروپ آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں جو مرضی کر سکتے ہیں اوریہ صاحب یہ جو اندہانات کے حالے سے ایک بات کر دی گئی جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس پر پوری حکمت عملی تیار ہو کر یہ بات سامنے آتی تو شاید بہتر ہوتا ابھی کہہ دیا گیا کہ جی پروموٹ کر دیا جگا پچھتے سال کے نمبروں کے مقابلے میں یہ فیزیبل لگتا ہے آپ کو اور اگر یہ سیکنڈی آر اور میٹرک میں ویسے تو یہ بھی نائنصافی ہے لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے دسویں اور بارویں کے کلاسز میں تو نائنتھ اور جو گیارویں کی کلاس ہے اس میں تو پھر بھی یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا دیکھیں میں جس عمر میں تعلق رکھتا ہوں اس عمر کے دران کمسکن دو دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ آٹھٹ مہینے سکول بند رہے تھے پہل دفعہ نائنٹین سکسٹی ایٹ سکسی نائر میں جب بیوب خان کے خلاف انگامیں شروع ہوئے تو زبردست قسم کے صورتحال ہوئی تھی سکول بند ہو گئے تھے اس کے بعد جب مارچ کے اندر سیونٹی سیون میں بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے تھے تو چھ جولائی تک چلتے رہتے اور وہ بھی چار پانچ بینے سکول اور کالیڈ بند رہتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں پرائیوٹ سکول بہت کم ہوتے تھے اب پرائیوٹ سکول بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں اس وقت ٹیچر کو گھر میں تنخواہ مل جاتی تھی اس وقت سکول کی سرکاری سکول کی بلڈنز کا کسی کو کرایا دینا نہیں ہوتا تھا کسی چوکی دار کو بھی تنخواہ مل جاتی تھی یہ ان کی بات بڑی جینون ہے کہ اس وقت ایک پورے کا پورا طبقہ اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو بھیک نہیں مانگ سکتا جو راشن کی لائنوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں ٹیچروں کے حالات کو جانتا ہوں یہ بالکل جینون سی بات ہے ان کو ایسے کلتنا کے جیسے جیسے وہ اسمبلی کے ارکان نہ ہے کہ ان کے گھر میں تنخواہ پہنچ جائے گی جہاں ان کو ٹی اے ڈی اے یا کوئی بیروکریٹ ہے ایسا نہیں ہے اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساٹھ فیصد اس وقت پاکستان میں تعلیم کا بوجھ جو ہے وہ پرائیوٹ ادارے اٹھا رہے ہیں جو کام ریاست میں کرنا تھا وہ پرائیوٹ ادارے کر رہے ہیں اب ان کو بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ٹیکنیکل قسم کے کمپویٹر والے پاکستان ٹیلیوین پر بیٹھ کے بڑی شاندار گفتگو ہو رہی تھی اور میں سمجھ میں جیسے بیروکریٹ بیروکوپ بناتا ہے ویسے بندے تھے کہ یہ دیکھیں نا جی اس وقت ڈھائی کلوڈ کے قریب ہمارے پاس موبائل ہیں ہم موبائل کا ذلیہ تعلیم رہیں گے اور ہم دنیا میں انقلاب لے کے آ جائیں گے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دائی کلوڈ میں کمز کم پونے دو کلوڈ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجبوراں لیا ہوئے موبائل اپنے ہاتھ میں انہوں نے حالت یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے پلمبر نے بھی موبائل لیا ہوئے اس نے کسی ایک میسٹری میں بھی موبائل لیا ہوئے وہ بات سنتا ہے موبائل اس کے بعد چلا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جو بچہ جو اس کے ساتھ پلمبنگ کرتا ہے وہ جس کا میسٹری کا کام کرتا ہے جو ترخان کا کام کرتا ہے اس کو آن لائن ٹریننگ کال لے بٹھائے گا کہ بیٹھو وہ کام چھوڑ کے بیٹھے گا یعنی ایسی ایسی بے فکوفی سجیشنیں امران خان صاحب کو دی جاتی تھی میں تو آن ایئر دیکھ رہا تھا پاکستان ٹیلیون کے در بیٹھ کے دی جا رہی تھی اور امران خان صاحب سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں اس کمپیوٹر اس 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 موبائل کے ذریعے انقلاب آ جائے گا اور وہ اس کو جیسے کہتے ہیں موبائل لٹریسی کا ایک تصور دیا گیا تھا اوہ بھائی موبائل لٹریسی نہیں ہے وہ بڑی مشکلوں سے وہ چلاتا ہے اکثریت ایسی نہیں ہے چند ایسی وہ جو لوگ ہیں وہ آلیڈی پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ جب موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو تاپنے نہیں پہنچنا اپنے موبائل کی ٹول جو ہے وہ آن آف نہیں کر سکتے ہیں بیشتر لوگ تو سر یہ اتنا سی جانتے ہیں تو سر یہ امتحانات سعید غنی صاحب موجود ہیں وزیر تعلیم سیند سعید غنی صاحب آپ نے بلکل ہی الگ فیصلہ کیا ہے باقی جو صوبے ہیں یا حکومت نے وفاقی حکومت نے الگ فیصلہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سٹریرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا امتحانات لیے جائیں گے نہیں لیے جائیں گے اور حکمت اعملی کیا ہوگی تو آپ اس معاملے میں وفاق کے ساتھ بلکل نہیں کھڑے ہوئے پتا ہے سمان چیزوں کا ان کی مشاورت کے بعد ہم اپنا ایک پورا اکیڈیمک پلین اناؤنس کریں گے اس وقت جو اعلان شفقت محمود صاحب نے کیا ہے ہم اس کو اپنی سیرنگ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اگر سیرنگ کمیٹی نے اس کو بنوان جاب کر لیا تو ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی مفتل تجاویز آئیں تو ہم وہ پھر ضرور شیئر کریں گے آپ سے فیلحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یکم کیون کو صوبہ سندھ میں سکول نہیں کلیں گے آیا امتحانات ہوں گے نہیں ہوں گے نئے داخلے ہوں گے پروموشنز بچوں کے کیسے ہوں گے وہ مسٹیرنگ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اس کے فیصلے کے بعد بتائیں گے صحیح مطبع سندھ جو ہے وہ ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا کہ امتحانہ یعنی جو وفاقی حکومت ہے اس کے فیصلے کو مینو آنا آپ اس پر نہیں جا رہے سٹیرنگ کیومیٹی کے فیصلے پر آپ جائیں گے چیکیں اس کی وجہ ہے ہمارے پاس ایک ایسی کمیٹی ہے جس میں تمام امتحانی بورڈز کے چیئرمنز موجود ہیں جس میں پرائیوٹ اسکولز کی جو مینجمنٹ ہیں ان کی اسپیشنز کے نمائندے موجود ہیں اس میں جو مائرین تعلیم کے وہ موجود ہیں اور سرکاری آفیسرز بھی موجود ہیں جس کو میں خود یہ نامناسب بات ہوگی کہ میں اس کی اعلان کر دوں کہ کیونکہ وفاقی حکومت نے انٹیسی میں کر دیا ہے ہم نے تیرہ کمیٹین بارہ بارہ کمیٹین بلای ہے ہم اس کے سامنے رکھیں گے اور اعلان کریں گے یہ ابھی کہنا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے فیصلے کو مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں یہ قبل از وقت ہے یہ سٹیڈنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی جو وفاقی حکومت نے کہا ہے وہ ہمارے ہی کہ ہم اس کے ساتھ بلی ترمیم کے ساتھ اس کیا جائے میرا سوال تھا جعفری صاحب کا کہ اس کا کیا بنے گا انٹی ٹیسٹ اب داخلے جاؤں گے انٹی ٹیسٹ کے بغیر ہوں گے پچھلی پروپورشن کی بنیاد جی جعفری صاحب اور ایک سوال بھی براہ لے لیجے گا کہ اگر انٹی ٹیسٹ کے لیے حالات موجود ہیں اگر انٹی ٹیسٹ لینے کے لیے سوال چیزیں موجود ہیں سینٹرز موجود ہیں تو پھر انتیان کیوں نہیں ہو سکتے جی جی خاتم کر چکی کینسل کر چکی میں صرف اس وقت جو میرا کنسل صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں جو آپ نے بات کی کہ ڈپرائیز ہو جائیں کہ کچھ بچے جن بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے امپروب ہونا ہے یا جن بچوں نے ری اپیر ہونا تو ان کے لیے ہو سکتا ہے گورنمنٹ ریسین کرے تو ہم اس کو اگزیم بینے کے لیے تیار ہیں اور وہ تھوڑے بچے ہوں گے تو ان کے لیے سینٹر میں بٹھانا ہے ان کو ڈسٹرس پر رکھنا ان کو ات کا پیپر لینا ہماری مکمل تیاری ہے تمام بورٹ سے آ رہے ہیں ہم پیپر لے لیں ٹھیک ہے اور یہ صاحب اب ایک چیز مجھو اور بتائیے یہ جو ابھی شادہ عارف صاحب نے بھی تجویز کیا کہ آپ کو ایکزیم ضرور لینے چاہیے ہر حال میں لیکن اس میں ایک کاؤنٹر کوئسن یہ ہو سکتا ہے کہ ٹویشن سینٹرز بند ہیں کالوجیز کافی دن سے بند ہیں تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے جاری نہیں ہے عام طور پر انتہانات سے پہلے پوری ایک طرح سے ایک جو ہے وہ پریکٹس کے لیے انتہانات لیے جاتے ہیں ٹویشن سینٹرز میں انتہانات ہوتے ہیں لوگ خوب پریکٹس کر لیتے ہیں اپنی کنفیونس کو دور کرنے کے لیے اساتھ سزا کے پاس جاتے ہیں وہ سب نہیں ہو رہا ایسے میں تیاری بھی تو مکمل نہیں ہے سٹوینٹس کی وہ کیسے انتہان دیں گے دیکھیں پہلی بات تو جائے کہ ایک 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 ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر انڈویجن لیول پر لڑکے تیاری کرتے ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ٹویشن سینٹر کا سارا لے جا کچھ زیادہ طرح چسے بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے اس نے انڈویجن لیول پر بڑھنا ہوتا ہے اور ایکزام کے لیے لڑکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پہلے آغاز اس بات کے کیا تھا کہ پاکستان میں تعلیم وہ واحد چوبہ ہے کہ جس کے اندر دو سے دھائی میرے چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں چھٹیوں کا کام دیا جاتا رہا ہے انہوں متقل دیتے رہے ہیں اس پر لوگ گھر میں اسائنمنٹس کرتے رہے ہیں گھر کے اسائنمنٹس کا سوائے تیاری کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ بات نہیں ہے انڈویجن گائیڈس بھی ہوتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خالے ایکزام ہونا چاہیے اور اگر ایکزام پوسٹپون بھی ہوتا ہے تب بھی ہو جانا چاہیے اوریا صاحب اوریا صاحب یہ ایک جنمن اور نیچرل امتحانات ہوں گے جس میں ذہانت محنت بروے کار آئے گی وہ جو ٹوشن اور باقی جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گی یہی تو امتحانات ہوں گے صحیح طریقے سے صحیح ہے برکل صحیح ہے چلیں حکومت نے ابھی فیصل صرف یہ کیا ہے کہ امتحانات نہیں ہوں گے یہ تو حکومت فیصلہ کر چکی ہے لیکن ہوگا کیا اگر نہیں ہوں گے باقی لوگوں جو سوال common questions جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا جواب برحال حکومت منڈے کو دے گی